یہ جو میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک پاور فل فٹلائزر ہے اس کو استعمال کس طرح سے کرنا ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہے ہمارے ہی گھر میں بچی ہوئی چیز جو ہمارے پاس ہر گھر میں موجود ہوتی ہے وہ یہ ہے ٹیبلٹ اس ٹیبلٹ سے بنا ہوا یہ فٹلائزر آپ کے پلانٹ کو لشکرین بنائے گا اس پہ نئی برٹس لے کر آئے گا اور زیادہ سے زیادہ پھول لے کر آئے گا اس کو کس طرح سے بناتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اسلام علیکم آئی ہاپ آپ سو پھر ٹھیک ہوں گے تو فرنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ ایک گولی اس گولی کے بہت پینیفٹ ہیں اگر آپ اپنے پلانٹ میں اس کو استعمال کریں گے تو اس میں اس کے کتنے فائدے ہیں کہ آپ کی جو پتیاں جس طرح سے یہ دیکھ رہے ہیں میری پتیوں کا جو کلر ہے تھوڑا ڈل ہے اور اس طرح سے لش گرین جس طرح سے یہ پتیاں نکلی ہیں یہ نہیں ہے اور یہ لائٹ گرین گرین ہے اس میں نیٹریشن کی کمی ہے اور وہ نیٹریشن کیا ہے کیلشیم ہے تو کیلشیم ہے اور کیلشیم کی کمی سے ہمارے پلانٹ میں اس طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں تو ہم نے ان پرابلم کو کس طرح سے حل کرنا ہے یعنی کہ اس کو کونسی ایسی خواد دینی ہے فٹلائزر دینی ہے جس کی وجہ سے اس میں جو بھی کمی آ رہی ہے وہ ہمارے اس پلانٹ میں پوری ہو جائے تو فرینٹس یہ دیکھیں ایک گولی ہے جو آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے ہر گھر میں جو ہماری بہنیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں ینگ ہوں یا اولڈ ہوں سب کے لیے بہت ہی بینفٹ ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی ٹیبلٹ پڑی ہے اور وہ ایکسپائر ہو گئی ہے تو آپ نے اسے پھیکنے کی گلتی نہیں کیجئے گا کیونکہ آپ اگر اسے پھیک دیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گی آپ اس کو اپنے پلانٹ میں استعمال کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے یہ اسی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی تو میری ویڈیو میں لازٹک بنے رہیے گا اور جو بہن بھائی میری ویڈیو میں نئے ہیں وہ لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تاکہ ساری آنے والی ویڈیو آپ تک ہو سکے تو فرنس یہ گولی ہمارے گھر میں بہت ہی آسانی سے مل جاتی ہے کیونکہ ہر گھر میں یہ استعمال ہوتی ہے اور بہت ہی سستی گولی ہے آپ کو بہت ہی اچھا فٹلائزر بنائے گی اور ایسا فٹلائزر کہ آپ جب اس کا استعمال کریں گے اپنے پلانٹ میں تو اس کا ریزلٹ آپ کو ون ویک میں نظر آنا شروع ہو جائے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں میرے ان پتوں کا کلار اور ان پتوں کا کلار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب یہ نئے شوٹس نکلنا شروع ہو گئے ہیں اب جو میرے پتے آئیں گے وہ بلکل صحیح آنا شروع ہو جائیں گے یہ پرانے پتے ہیں تھوڑا سی یلو ہیں ایک بار میں دے چکے ہیں اور یہ جو ہیں میرے لش گرین ہو چکے ہیں سارے گرین گرین ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں جس پہ میں استعمال کیا تھا اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی اب کتنے اچھے پیارے کلار کے سوفٹ میرے پتے نکل رہے ہیں جو پرانے پتے ہیں تقریبا میں ان کو یہ دیکھیں ختم کر چکی ہوں یا ان کے کٹ کر چکی ہوں اور میں نے اس پہ اپلائی کیا ہے اور میرے یہ لائٹ گرین کلر کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نئے پتے ہیں اور جب اس طرح سے پرابلم ہوتی ہے یلو یلو ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں نیوٹیشن کی کمی ہوتی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان پتوں کو اور ان پتوں میں کتنا فرق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ابھی بھی نیوٹیشن کی تھوڑی بہت کمی ہے کیونکہ ابھی کل ہی میں نے اس میں فٹلائیزر ڈالا ہے تو اس کو ٹائم لگے گا اور اس کو میں دے چکی ہوں پہلے اس کو میں دے چکی ہوں پہلے تو یہ اپ گروہد پر ہے تو کونسا فٹلائیزر ہے کونسی ٹیبلٹ ہے جس کا ہم نے استعمال کرنا ہے تو فرنٹس یہ دیکھیں یہ ہے کیلشیم کی گولی اس کا استعمال ہم نے کس طرح سے کرنا ہے میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گی تو آپ لاسٹک بنے رہیے گا اس کی اپنا کیجئے گا تاکہ آپ کے جو پلانٹ ہیں وہ ہیلدی ہوں اور ان کو فل جو اچھی خاد ہوتی ہے یعنی کہ وہ آپ مل جائے گھر سے ہی چیز ایک آپ کے گھر میں پڑی ہوتی ہے وہ آپ یوز کریں اور آپ کے یوز کرنے سے کیا ہوگا آپ کے پلانٹوں کو انہوں بہت اچھی خاد مل جائے گی تو اس کے لئے ہمیں یہ اس طرح سے میں نے پہلے ہی ڈپ کر کے رکھ دی تھی گولی یہ دیکھیں ایک گلاس یہ دیکھیں یہ ایک گلاس ہے اور میں نے اس میں یہ اس طرح سے گولی نکال کے ڈال دی تھی اور اب یہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کس طرح سے یہ نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک گلاس ہم نے یہ ہمارا بن گیا ہے اور اب ہم نے اس کو اس کے اندر اس طرح سے ڈال دی رہا ہے یہ ہماری گولی بھی اس میں چلی گئی اپنے پلانٹ میں ایک گلاس سارے پلانٹ میں ڈال دینا ہے جتنے بھی آپ کے پلانٹ ہیں جو پھول نہیں آرہے یا جس پر کلیاں بھی نہیں آرہی ہیں یا ان کی گروت اچھی نہیں ہے تو آپ اس طرح سے ایک گلاس اس میں اپنے پلانٹ میں اس طرح سے ڈالیں گے اسے آپ کے پلانٹ میں جو ہے گروت بھی اچھی ہو جائے گی اور جو آپ کے پلانٹ میں کلیاں نہیں آرہی ہیں یا پتے پیلے پڑ رہے ہیں ان میں کیلشیم کی کمی ہے وہ ساری گروت جائے گی یہ ایک کیلشیم ریج فٹلائزر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گلاس ہاتھ میں یہ گلاس ہے یہ ایک کیلشیم ریج فٹلائزر ہے آپ کے پلانٹ میں روڈ کرے گا اور نئی شوٹس لے کر آئے گا اور کلیاں جو ہیں جتنی بھی ہیں آپ کے پلانٹ پر نہیں آرہی ہیں وہ کلیاں بھی آئیں گی ابھی آپ یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ دن ہفتہ پہلے میں نے اس میں ایک گلاس اسی طرح سے بنا کے ڈالا تھا تو ابھی میرے پلانٹ میں یہ کلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کلیاں آ رہی ہیں اور ابھی تھوڑا سا یہ کہ اس میں جو پرانے برانچیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یا یہ نئے پرانے پھول ہے اس طرح سے اگر آپ کے پلانٹ میں پرانے پھول ہوں تو اس کو آپ کٹ کر دیں تاکہ یہاں سے نئی برانچ نکلنا شروع ہو جائیں گی تو یہ میں ابھی کٹ کرتی ہوں تو فرنس اس طرح سے آپ کٹ کریں گے تو آپ کے جو پلانٹ ہے اس میں نئی برانچ آنا شروع آئیں گی اور نئی برانچ آئیں گی تو نئی آپ کی کلیاں آئیں گے پھول نئے کلیں گے اور آپ کو لگے کہ کہ کہیں سے آپ کے پلانٹ میں اس طرح کے پتے ہیں جو جلے کٹے ہیں وہ یعنی کے صحیح نہیں ہیں تو وہ بھی آپ نے کٹ کر دینا اور اس کی تھوڑی سی ٹیٹمنٹ چل رہی ہے اس پلانٹ کی میرے کیونکہ اس پر تھوڑا سا ٹیک ہو ہوا تھا اور اب جو ہے جا کے یہ بہت اچھا ہیلڈی ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ ہی دنوں میں اس نے بہت اچھی گروہد کر دینا ہے کیونکہ اس میں جتنی بھی نیوٹریشن کی کمی تھی وہ اب آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہے تو جب ہم کھات ڈالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا ٹائم تو لیتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ایک دم تو نہیں انرجی آ جاتی پلانٹ میں کہ ہم آج کھات دے دیں اور کل ہمارا پلانٹ جو ہے بلکل ہی ایک دم فس کلاس تیز اچھا ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کسی بھی فٹلائزر کو ڈالنے میں ڈالنے کے بعد اس کا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو فرنس آپ نے اپنے پلانٹ میں جس طرح کی یہ پلانٹ ہیں میرے پلانٹ ہیں گلاب کے پلانٹ ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرے گنتو پہری کے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی برد کتنی بڑی ہے اور کتنی اچھی ہے اور ہر جگہ پھول کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں میں اس میں بھی اپلائی کیا ہوا ہے کتنے زیادہ اس میں کلیہ آئی ہوئی ہے تو اس طرح سے آپ اپنے پلانٹ میں جتنے بھی پلانٹ ہیں پھولو والے ہیں سبزیوں والے ہیں یا کسی طرح کا بھی پلانٹ ہے آپ اس میں بہت آسانی سے اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو یہ ایک ایک کلاس آپ نے سارے پلانٹ میں آپ نے اس طرح سے ڈال دینا ہے یہ آپ کا پاورفل پٹلائزر ہے جو کہ آپ کو بہت آسانی سے گھر میں ہی مل جائے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر سے کچھ ایسی چیز یا کوئی ایسی خات لاکے یا کیلشیم لاکے ڈالیں تو آپ کے گھر میں ہی بچی ہوئی ٹیبلٹ جو آپ پھیک دیتے ہیں وہ آپ اس میں استعمال کریں اور اپنے پلانٹ کو ہلتی بنائیں تو یہ فرنٹس میری تھی چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ